موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا الَّذِينَ يَضُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یعنی جو لوگ مرنے کے بعد اپنے پروردگار سے ملنے اور اس کے حضور جواب دہی کا یقین رکھتے ہیں ان کے لیے نماز کی ادائیگی کبھی مشکل نہیں ہوا کرتی بلکہ اگر کوئی نماز چھوڑ جائے یا نماز میں تاخیر ہو جائے تو ان کی طبیعت پر گرا گزرتی ہے بہت مشکل ہو جائتا ہے ان کے لیے جب تک وہ نماز ادا نہ کر لیں انہیں چین نہیں آتا اور جو لوگ روز آخرت پر پورا یقین نہیں رکھتے ان کے لیے نماز ایک مصیبت ہے ہاں مفت کی بیگاری ہے اور یاد رکھئے یہ منافقین کی صفت اللہ تعالی نے بتائی کہ ان المنافقین يخادعون اللہ وہو خادعهم وإذا قوموا الى الصلاة قوموا کسالا کہ جب منافقین نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں اور اگر ہم یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کے کئی فوائد ہیں اطاعت میں رغبت پیدا ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں عجر و ثواب کی امید بڑھ جاتی ہے معصیت گناہوں سے انسان دور رہتا ہے اسی لیے کہ اس کو اس بات کا حساس ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس جواب دینا ہے اللہ کے پاس حاضر ہو کر کہ ہر عمل کا جواب دینا ہے آخرت میں عذاب ہوگا اور یہ ساری چیزوں کے در کی وجہ سے بندہ گناہوں سے رکھتا ہے اور دنیا میں ملنے والی نعمتوں پر آخرت کی نعمت اور اس کے ثواب سے مومن کو تسلی ملتی ہے تو یہ سارے فائدے ہیں لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور بھی ضرور آخرت پر ایمان رکھیں اور نماز جیسی عظیم عبادت سے ہرگز پیچھے نہ رہے ہمارے یہاں مسجدوں میں فجر زہر عصر مغرب ایشاہ خالی رہتی ہیں مسجدیں صرف جمعہ میں اتنے لوگ ہو جائیں گے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جگانی ہوتی ہے لوگوں کو راستوں پر چٹائی بچھا کر کے نماز ادا کروانی پڑتی ہے اگر ہم پانچوں وقت اس طرح سے نماز ادا کرے تو ساری مشکلیں انشاءاللہ ہماری حل ہیں نظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کے تعلق سے اللہ تعالی نے خود قرآن مجید میں کہا الرحمن علی العرش استواء کہ الرحمن عرش پر مستوی ہے اللہ رب العالمین عرش پر قائم ہے اسی طرح ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے کہا ان ربکم اللہ اللہ ذی خلق السماوات والارض فی ستتی ایام ثم استواء علی العرش بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے روز میں پیدا کر دیا پھر عرش پر قائم ہوا یعنی اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے یاد رکھیے اللہ رب العالمین کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے بالکل غلط ہے کفریہ عقیدہ ہے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے اور اکثر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عام طور سے اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کے فالوورز بتاتے ہیں یا حنفی بتاتے ہیں زیادہ تر لوگ وہی ہیں جو اللہ رب العالمین کے ہر جگہ ہونے کے قائل ہوتے ہیں لیکن یاد رکھیے کیا امام حنیفہ کا یہ عقیدہ تھا ہرگیز نہیں عقیدہ امام حنیفہ کا یہ نہیں تھا ابو معتی بلخی کہتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا میرا رب زمین میں ہے یا آسمان میں ہے تو امام صاحب نے فرمایا وہ شخص کافر ہے اللہ اکبر امام صاحب کا کہنا ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا اللہ رب العالمین کہا ہے زمین میں یا آسمان میں ہے تو وہ کافر ہے اسی لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمان علی العرش استوہ کہ رحمان عرش پر مستوی ہے اور اس کا عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے میں نے کہا اگر وہ یہ کہے کہ وہ عرش پر تو ہے لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ عرش آسمان میں ہے یا زمین میں تو امام صاحب نے جواب دیا وہ بھی کافر ہے جو اللہ کے عرش کا آسمان میں ہونے کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے کیونکہ اس نے اللہ کے آسمان میں ہونے کا انکار کیا اور جس نے یہ انکار کیا وہ کافر ہو گیا اس کے بعد امام تحاوی رحمہم اللہ امام حنیفہ کے دفاع میں کہتے ہیں کہ بہت سارے امام حنیفہ کی طرف بہت سارے ایسے قول منقول ہے یا منصوب ہے جو حقیقت کے بلکل برعکس ہے جو علو کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی کیونکہ امام صاحب کی طرف منصوب معتزلیوں اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کی ایک جماعت ہے جو ان کے بہت سارے عقائد کا انکار کرتی ہیں تو ناظرین یہاں پر ہمیں کیا پتا چلا ہمیں یہ پتا چلا کہ خود جو لوگ امام حنیفہ کے فالور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے متبع ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے مقلد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس معاملے میں خود امام حنیفہ کے طریقے پر نہیں ہیں ان کے قول پر نہیں ہیں کیونکہ ان کا خود کا عقیدہ امام حنیفہ کا یہ تھا کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے عرش پر مستوی ہے اور اللہ رب العالمین کا عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے کوئی شخص اگر ان دونوں چیزوں کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے لہذا ہر شخص اپنا محاسبہ کرے کہ اس کا عقیدہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے کیا ہے ہاں وہی عقیدہ رکھی ہے جو عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت ہے ورنہ یہ بدعقائدگی کی وجہ سے ہم لوگ جہنم کے مستحق بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ہم تمام کے عقائد کی اصلاح فرمائیں آمین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ